بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ایک بڑی ڈیل کی خبریں جناب ہمارے پاس ہیں اور چونکہ دعوے تو بہت عرصے سے ہو رہے تھے ڈیل کے لیکن نہ حکومت مانتی تھی نہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ مانتے ہیں پاکستان کی سیاست کے اندر ایک بڑا فکرہ پاپولر ہوا آج کل آپ گاڑیوں کے پیچھے لکھاوا بھی دیکھتے ہیں جلسوں کے اندر وہ خان صاحب کے ہوتا ہے اور وہ absolutely not کا ایک فکرہ ہے وہ بنیادی طور پر ہوا یہ کہ خان صاحب انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دے رہے تھے اور ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان کی جو ائر سپیس ہے جو پاکستان کے فضائی اڈے ہیں وہ ایک بڑی طاقت کو دینے کے حوالے سے تو کیا پاکستان اس کے لیے تیار ہے جس پہ خان صاحب نے کہا تھا کہ absolutely not اصل میں یہی وہ ایک فکرہ تھا جو عمران خان کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑی اس کے بعد وہ ایک دورے کے اوپر چلے گئے وہ بھی پسند نہ آیا اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا یہ عمران خان کیا کر رہے ہیں تو عمران خان کے بقول یہاں پہ جو طاقتور لوگ ہیں جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا عمران خان یہ خود سے کر رہا ہے ہماری وہ بات نہیں سنتا ملاقات کر کے گیا تھا ایون بہاں جا کے بھی فون کیا تھا ملاقات کے حوالے سے بھی یہ ساری باتیں اور خان صاحب کہہ کیا رہے تھے خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے لوگوں کی قیمت کی بنیاد کے اوپر کسی اور کے مفادات کا تحفظ نہیں کر سکتے اب اس قسم کی گفتگو یہ لبو لہجہ پاکستان کے اندر پہلے برداشت نہیں ہوتا تھا کیونکہ ہماری جو اشرافیہ ہے جو پولٹیکل الیٹ ہے وہ مفادات کا تحفظ کرتی ہے اور جب میں اشرافیہ کا لفظ استعمال کرتا ہوں اس میں صرف سویلین حکمران نہیں ہیں اس میں وزیر آزم وزیر آلہ یا ایکس وائزی کی بات نہیں کر رہا میں پوری کی پوری اشرافیہ جو کسی بھی فیلڈ کے اندر موجود ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر موجود ہیں لیکن پھر اشرافیہ نے ہی فیصلہ کر لیا کہ عمران خان کو نکالنا ہے کیونکہ عمران خان کے ہوتے ہوئے یہ ڈیل نہیں ہو سکتی وہ ڈیل کیا تھی وہ ڈیل یہ تھی کہ پاکستان کو ایک بار پھر ہم وہ خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم ہائیڈ گن نہیں ہیں یعنی ہم کوئی قرائے کی بندوق نہیں ہیں کہ جس وقت چاہے اس کو استعمال کرے جس وقت چاہے اس کو چلائے اور جس وقت چاہے وہ رکھ دے ہم اپنے مفادات دیکھیں گے اپنے ملک کا سوچیں گے لیکن لگ یہ رہا ہے کہ صورتحال تھوڑی سی تبدیل ہو گئی ہے تھوڑا عرصہ پہلے ایک ڈرون حملہ ہوتا ہے افغانستان کے اندر اور یہاں پہ خدشات لوگوں نے یہ ظاہر کیے کہ پاکستان کی ائر سپیس استعمال کی گئی ہے یہاں سے گزر کے گیا ہے کتر سے وہاں اس قسم کی بہت ساری باتیں بعد میں کہا گیا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ تو آزربائی جان سے آیا ہے وہ تو ادھر سے آیا ہے وہ ادھر سے آیا اب آج کی جو پریس کانفرنس افغانستان سے ہوئی ہے وہ افغانستان کے دیفنس منسٹر نے کی ہے وہ افغانستان کے آرمی چیف نے کی ہے اس کو انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ اس وقت ریپورٹ کر رہا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا جو خبر ریپورٹ کر رہا ہے اس کے مطابق ان کا خیال یہ ہے کہ پاکستان نے باقاعدہ طور پہ ان ڈرونز کو جو ظاہری بات ہے کون کرتے ہیں آپ کو بھی پتا ہے ان کو پاکستان کی فضائی حدود سے گزرنے کی اجازت دی ہے اور میں آپ کے سامنے بتا چکا ہوں کہ دفتر خارجہ کہہ چکا ہے ہمارا اس کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہے ڈی جی آئی ایس پی آر ٹی وی کے اوپر کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین استعمال ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن اب خبریں اس قسم کی ہیں کہ جو سٹیک ہولڈرز نے کرنا تھا عمران خان کو نکال کے جو چیزیں تیہ کرنی تھی میرا خیال ہے کہ ہمیں ظاہرن یہ نظر آ رہے کہ وہ چیزیں تیہ ہو گئی ہیں اور اس کے اوپر زیادہ گفتگو نہ ٹی وی کو پر آپ کو نظر آئے گی نہ جلسوں کے نظر آئے گی نہ ہی نون لیگ اس کو پر بات کرتی نظر آئے گی لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے اب اس معاملے کو اٹھاتی ہوئی ضرور نظر آئے گی اور اب اس وقت ایک ٹویٹ جو ہے اس کو ری ٹویٹ کیا ہے شیری مزاری صاحبہ نے جو بہت زیادہ سوالات اٹھا رہی ہیں اور سب نظریں اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر کے اوپر ہیں کہ وہ اس کا جواب کیوں دیتے ہیں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے ان سے ہی جواب مانگیا شیری مزاری صاحبہ لکھتی ہیں کہ یہ سنجیدہ الزام ہے کہ ہم نے اپنے شہریوں کی امواد کا باہر اٹھایا اور اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا کہ جنگ میں حصہ لینے کی بھاری اقتصادی قیمت ادا کی پھر ہمیں پھر سے ایسی کسی اور جنگ میں نہیں گھسیٹا جا سکتا قوم وزارت خارجہ اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے وضاحت کی منتظر ہے کہ آیا ہم امریکی ڈرونز کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دینے کا پھر سے بھروسہ سمجھوتا کر چکے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے اب سوال یہ پوچھا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ وزارت خارجہ اور ڈی جی آئی ایس پی آر یہ بتائیں کہ کیا آپ نے ڈیل کر لی ہے کیا آپ نے سمجھوتا کر لیا ہے اور ایک بار پھر سے ہم وہی جو پچھلے پانچ دس سال پندرہ بیس سال دوہزار ایک سے آن ورڈ لگے رہے ہیں اور پھر ایک اور بات سوچنی چاہیے کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات ہمارے ٹھیک نہیں ہیں افغانستان کے بارڈر کے اوپر بھی آپ یہ کریں گے اور انہوں نے اگر بارڈر کھول دیا اور ان تمام گروپس کو جو بلوچستان جو فاتا یعنی خیبر پختونخواہ کے اندر ایکٹیو ہیں تو ہمارے پاس کیا کوئی کاؤنٹر پالیسی ہے اگر وہ امریکہ سے ٹکرا سکتے ہیں تو کیا ہمارے پاس اتنی کپیسٹی ہے کہ ہم ان کو روک سکیں گے اس سوال کا جواب ظاہری بات ہے دینا ہوگا اور یہی وہ سوال ہے جو پاکستان تحریک انصاف اس وقت پوچھ رہی ہے لیکن ان کو اس بارے میں ابھی تک کوئی کسی قسم کی حوالے سے آج بلوچستان گئے ہوئے تھے شہباز شریف وہاں پہ انہوں نے دس ارب روپے ان کو دینے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ پندرہ ارب روپے اسزن تو ٹوٹل پچیس ارب روپے کی گرانٹ دی ہے شہباز شریف آج بتا رہے تھے انہوں نے زندگی میں اتنا بڑا سیلاب نہیں دیکھا انہوں نے بتایا کہ ترکی کے پریزیڈنٹ کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی ہے ایران کے پریزیڈنٹ کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے یو اے ای کے اوفیشلز کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے وہاں سے امداد آ رہی ہے لیکن یہ امداد مستحق لوگوں تک پہنچنا بہت ضروری ہے جیسے لوگ این ڈی ایم اے کے کردار کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ جو سفید ہاتھی ہے یہ کب تک ہم اس کو ایسے ہی رکھیں گے جس کا کام ڈیزاسٹر منجمنٹ ہے لیکن جب ڈیزاسٹر آیا ہے تو اس کی کہیں مینجمنٹ ہمیں نظر نہیں آ رہی آپ ہیلیکاپٹرز میں بیٹھنا چاہتے ہیں آپ میٹنگز کرنا چاہتے ہیں بریفنگز دینا چاہتے ہیں وہ کرتے رہیں لیکن آن گراؤنڈ آپ نظر نہیں آ رہے آن گراؤنڈ اگر کوئی نظر اس وقت آ رہا ہے تو وہ نشہرہ کے اندر ایک ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر خاتون ہے قرط الان وزیر وہ بہت اس وقت پاپولر ہیں لوگ ان کی ویڈیوز تصاویر اس سے شیئر کر رہے ہیں جہاں پہ وہ لوگوں کے پاس جا رہی ہیں ان کو کہہ رہی ہیں گھر خالی کریں لوگوں کا حال ایوال پوچھ رہے ہیں کامسکر ایسے افسران ان کو ہمیں سلام بھی پیش کرنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ مس وزیر جو ہیں ان کو جو ہائیسٹ ایوارڈ ہونا چاہیے وہ ان کو ملنا چاہیے اور قوم ان کا قرض نہیں چکا سکے گی اور قوم کو اپنی اس بیٹی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جو دن رات ایک کیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے فوج بھی اس میں ایکٹیو ہے اور بلوچستان کے رنے جارہا ہے آصف غفور صاحب ہیں وہ ایکٹیو ہیں کل ہم نے دیکھا کہ آرمی چیف وہاں پہ گئے تھے اور آج اس حوالے سے سندھ کے اندر آرمی چیف جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں لیکن اس میں ظاہری بات ہے ایک بات ضرور ہے کہ پنجاب حکومت کو اور جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کو ایکٹیو ہونا پڑے گا اور ایکٹیو ہونے کا مطلب صرف یہ ہے کہ جیسے آج مونس صلائی کہہ رہے تھے کہ ہمارے وزیراعلا چوری پرویز علائی ہیں اور ہمارے وزیراعظم صرف عمران خان نے یہ باتیں اس وقت بعد میں ہم کر لیں گے فی الحال جیسے خان صاحب نے کل وزیراعلا پنجاب کو وزیراعلا خیبر پختون خان کو ساتھ بٹھا کے ٹیلیتان ٹرانسمیشن کرنی ہے بلکل اسی طرح سے اب ہمیں آن گراؤن کام کرنا پڑے گا کیونکہ آج خاجہ عاصف ایک بات بڑی درست کہہ رہے تھے کہ لوگوں نے آبی گزر گاہوں کے راستوں میں ناجائز تعمیرات کی ہوئی تھی لگتا یہ ہے کہ قدرت نے وہ راستے خالی کروالی ہے ہم سے وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ عمران خان کی پچھتر فیصد پاکستان کے اوپر حکومت ہے لیکن وہ ہمیں گالیاں دے رہے ہیں میرے خیال ہے پنجاب حکومت کو بہت ایکٹیو ہونا پڑے گا ادروائیس یہ نہیں ہو سکتا صرف وفاقی حکومت کے اوپر ہی سوال جواب ہو تریک انصاف کے اوپر بھی ہوگا کہ آپ پنجاب کے اندر کیا کریں خیبر پختون خواہ سے اچھی خبریں ہیں کہ وہاں کی ایڈمنسٹریکشن اچھا کام کر رہی ہے پنجاب کے اندر بھی یہی ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے اینکر جمیل فاروقی کے حوالے ساتھ کو خبر ضرور دینا چاہتا ہوں کہ آج ان کو پیش کیا گیا تھا جوڈیشل میجسٹریٹ یاسر محمود صاحب کے سامنے جہاں پہ فیصلہ محفوظ کیا گیا اور جو استدا کی گئی تھی ان کے جسمانی ریمانڈ کی وہ مسترد کر دی گئی ہے اور ان کو اب جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر بھیج دیا گیا جو کہ اچھی خبر ہے کہ کام از کم اب ان کے ہاتھ سے وہ چیزیں نکل گئی ہیں اور وہ جیل کے در چلے جائیں گے کام از کم پولس سے تو بچ جائیں گے ایک خبر آپ کو اور دیتا ہوں کہ حکومت نے بجلی اور گیس مزید مہنگی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کیونکہ اس کی وجہ آئی ایم ایف ہے اور حکومت کے پاس ظاہری بات ہے آپ پیسہ کٹھا کر کے آپ نے بتانا ہے تو وہ کیسے کریں گے یہاں سے ہی کٹھے کریں گے ابھی تو پیٹرولی مسنوات کی خبر بھی آ رہی ہے اب میچ کے حوالے سے وہ ہربجن سنگھ جو پہلے واک آور کی بات کر رہے تھے اب تو وہ ایسی کوئی بات نہیں کہہ رہے تھے کہ کہتے ہیں کہ باولنگ پاکسن کے اچھی ہے بیٹنگ پاکسن کی انڈیا کے اچھی ہے یعنی باولنگ پاکسن کی بیٹنگ انڈیا کی تو میچ ایک اچھا دیکھنے کو ملے گا لیکن انزمام الحق جیسے اور باقی جو لوگ ہیں انڈین میڈیا کو پر بٹھا کے اس بار ان کی کلاس ٹھیک تھاک لی ہے وہی انڈین میڈیا جو پہلے پاکسن کا مزاق اڑاتا تھا اس بار تو آپ نے موقع موقع کا گانا بھی نہیں سنا ہوگا تو میچ سے پہلے ایک انٹرسٹنگ صورتحال دونوں اطراف میں ہے بہت سارے لوگوں کو وہاں پہ ٹکٹس نہیں ملے تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ بھی ریسٹورنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے پاس بڑی سکرینج زگی وہاں پہ میچ دیکھیں پاکسن کے اندر بھی لوگ بڑے انتظام کر رہے ہیں لیکن اس ساری صورتحال کے دوران ہمیں اپنے جو سلاپ متاثرین بہن بھائی ہیں ان کو نہیں بولنا ان کے لئے فنٹ ریزنگ جتنی ہو سکتی ہے ان کی جتنی مدد ہو سکتی ہے وہ ہمیں ضرور کرنی ہوگی میچ کے انتظار ضرور ہے لیکن اس بار وہ رنگ نظر نہیں آرہا کیونکہ ملک اندر ایک بہت بڑا بہران جو ہے اس کا مسامنا کرے اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا کو دعا فرز